ہلا دوستو آج کس ویڈیو میں ہم ان 21 باتوں کے بارے میں جانیں گے جو ہمیں شری بھاکوت گیتہ سے سیکھنے کو ملتی ہے ان 21 سیکھوں کو میں آپ کو ایک دم سیمپل ہندی انگلیش اردو جو شبد مجھے ملے گا ان شبدوں میں آپ کو میں سمجھاؤں گا اس لئے اگلے کچھ منٹس آپ کو میرے ایک ایک شبد کو دھیان سے سننا اور سمجھنا پڑے گا بینا سمیں برباد کیے بڑھتے ہیں اتھیاز کے اس سب سے بڑے گیان کے گھجانے کی طرف جو اس دنیا کے ہی نہیں بلکہ اس شرشتی کے سب سے بڑے موٹیویشنل سپیکر شری کرشن دوارہ دیا گیا ہے اور جس کو بڑی آسانی سے سمجھ کر اور آسانی سے فولو کر کے کوئی بھی انسان وہ سب پاسکتا ہے جو وہ چاہتا ہے چاہے خوشی پانا ہو چاہے سفلتا پانی ہو یا چاہے منیجمنٹ سیکھنا ہو یا چاہے اپنی زندگی بہتر بنانی ہو شری بھاکوت گیتہ سے زیادہ مہان کوئی اور دوسرا کورس نہیں ہو سکتا آئیے شروع کرتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمپل سے سمپل ورڈز میں کیسے بھی کر کے آپ کو ان کی سیکھوں کو اچھی طرح سے سمجھا پاؤں سیکھ نمبر ون اس دنیا میں کچھ بھی اچھا یا برا بینا کسی کارن کے نہیں ہوتا ایک بار پرانے ڈائم میں ایک گاؤں میں ایک گریب عورت رہتی تھی اس کو جب بچہ ہوا تو وہ بلکل سوست تھا لیکن ایک بار کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے اس بچے کے ہاتھ کی ایک انگلی کٹ گئی وہ عورت بہت دکھی ہوئی کہ میرے بچے کے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا اور وہ ہمیشہ بھگوان کو اس بات کے لیے کوشتی تھی کہ پتہ نہیں بھگوان کو میرے سے کیا دشمنی تھی جو میرے ہی بچے کی انگلی کٹ لی سمجھ بیٹھتا گیا اس گاؤں میں ایک دن سادو کے ویش میں ایک مایاوی راکشس آیا وہ راکشس اپنی شکتیاں بڑھانے کے لیے بہت سارے بچوں کی بلی چڑھانا چاہتا تھا اس نے اس بچے کو بھی کٹنیم کر لیا لیکن جیسے ہی وہ اس کی بلی چڑھانے لگا تو اس کو اپنے گرو کی شرط یاد آگئی کہ جس بھی بچے کی تم بلی چڑھاؤنا اس کے سبھی انگ صحیح سلامت ہونے چاہیے اور اس کو مجبوری میں اس بچے کو زندہ چھوڑنا پڑا اور اس دن اس کی ماں کو یہ ریلائش ہوا اور جو کی اس ویڈیو کی ہماری سب سے پہلی سیکھ بھی ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے چاہے وہ اچھا ہو رہا ہے یا چاہے وہ برا ہو رہا ہے وہ کبھی بھی بینا کسی کارن کے نہیں ہوتا سیکھ نمبر دو آپ کسی بھی کنڈیشن میں کرم کیے بینا اور اس کا فل پائے بینا نہیں رہ سکتے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کا شریر ایک سیکنڈ کے لیے بھی بینا کرم کیے رہ سکے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس رشتی کا ایک کن ایک سیکنڈ کے لیے بھی بینا کسی کرم کے رہ سکے کرم کرنا ہمارے جیون کا ابھین حصہ ہے اگر ہم سوتے بھی ہیں نا تو ہمارا دماغ نہیں سوتا ہے ہم سپنے دیکھتے ہیں سانس لیتے ہیں ہمارے شریر کے ہر انگ میں کروڑوں سکش مکن اپنا کام کرنے میں لگے رہتے ہیں ہم کرم کرنے سے کبھی نہیں بچ سکتے اور اوپر سے بھگوان یہ بھی بولتے ہیں کہ ہمیں کسی کرم میں بند کر کے نہیں رہنا چاہئے کنفیج ہو گئے نا آپ دیکھئے ہم نہ تو کسی بھی بل کوئی کام کیے بھی نہ رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کرم میں بند کر کے رہنا چاہئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ یہ مان کر کریں کہ کرنے والا میں نہیں ہوں بلکہ کرنے والا وہ ہے اوپر والا بھگوان میں تو کیول ایک کارن ماتر ہوں اس کو کرنے کے لیے اس کام کو میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ کام میرے دوارہ ہو رہا ہے میرے دوارہ کرایا جا رہا ہے اور جب ہماری سوچ اس لیول کی ہوگی تو ہمیں کبھی بھی کوئی بھی دکھ نہیں ملے گا ہمیں کبھی پشتاداب نہیں ہوگا ہمیں کبھی گھمنڈ نہیں ہوگا سیکھ نمبر تین دوسروں کے گلام رہ کر خوش رہنے کی بجائے آزاد ہو کر خود کے دکھوں کا سامنا کیا جانا چاہئے بھلے ہی آپ کی زندگی میں کتنے ہی کشت ہو لیکن اگر آپ آزاد ہونا تو آپ ہی واسطوک منوشے ہو شریف حقود گیتہ میں گلامی کو موت سے بھی برا بتایا گیا ہے انسان کس کس کا گلام نہیں ہے وہ اپنے دماغ کا اپنے ویچاروں کا گلام ہے آج ہم اسمارٹ فون کے گلام ہیں کہیں کام کر رہے ہیں تو کسی کے گلام ہو کر کام کر رہے ہیں دوسروں کا ساتھ لینا اور دوسروں کا گلام بننا اس کے بیچ میں ایک حلکی سی لائن اور اس لائن کے ادھر آپ چلے گئے نا تو سمجھو آپ گلام بن گئے کسی کے اور وہ لائن ہے سیلف ریسپیکٹ جب تک انسان اپنی سیلف ریسپیکٹ بنا کر کے کوئی کام کرتا ہے تب تک وہ آزاد رہتا ہے لیکن جب وہ کسی کی سامنے اتنا گھر جاتا ہے کہ اس کی سیلف ریسپیکٹ ختم ہونے لگتی ہے تو اس کی لائف سمجھو سی گھر جاتی ہے اور وہ گلام بن جاتا ہے اس لئے دوسروں کے گلام رہ کر خوش ہونے سے اچھا ہے کہ آزاد ہو کر خود کی سمجھو کا سامنا کیا جائے سیکھ نمبر چار واسنہ ڈیزائر گصہ اینگر اور لالچ گریو یہ تینوں نرگ کے دروازے ہیں ڈیزائرز بینہ کسی مقصد کے تو ہم زندگی جی نہیں سکتے دیکھو اور مقصد پورا کرنے کے لیے ہمارے مند میں ڈیزائر ہونا بہت ضروری ہے لیکن جب وہ مقصد کیول اور کیول خود تک ہی سیمت ہو کے رہ جائے اور آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہ پڑے آپ کی ڈیزائر کی وجہ سے سامنے والے کا کتنا نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ ڈیزائر نہ بہت دکھ دینے والی بن جاتی ہے کیونکہ کبھی نہ کبھی اس کے گلت نتیجوں کا مقابلہ آپ کو کرنا پڑے گا گصہ گصے کے بارے میں کیا بولا گصہ ہمارے کمجور ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے جو انسان بہت زیادہ گصہ کرتا وہ بہت زیادہ کمجور ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کسی کے اچھے کے لیے آپ نے گصے کی ایکٹنگ کر لی تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ بی پی ہائی ہو گیا آنکھ ہلال ہو گئی پسینہ آ گیا پورے آوٹ آف کنٹرول ہو گئے لالچ سونے کی مرگی آپ نے سنوی ہوگی نا کہانی تھی ایک سونے کی مرگی بھائی جو مرگی ایک دن میں ایک سونے کا انڈہ دیتی تھی لیکن ایک دن اس کے مالک نے اپنے مند میں لالچ کیا کہ بھائیہ یہ اگر مرگی ڈیلی انڈہ دے رہی ہے تو اس کے پیٹ میں پتا نہیں کتنے انڈے ہوں گے اور میں ڈیلی ایک ایک انڈہ نہیں لے سکتا میں آج ہی اس مرگی کا پیٹ کاٹ کر گئے پورے انڈے باہر نکال لے اور آخری میں کیا ہوا مرگی مر گئی اس کو اگلے دن سے کچھ نہیں ملا جتنا اس کو مل رہا تھا نا اس کے لالچ کی وجہ سے وہ بھی اس کے ہاتھ سے چھن گئے واسنہ گصہ اور لالچ ڈیزائر اینگر اینڈ گریڈ یہ تینوں نرک کے دروازے ہیں اور مرنے کے بعد والے نرک کی بات نہیں کر رہا میں نرک سمان زندگی جینا مر کر نرک جانے سے بھی بھلا ہے سیکھ نمبر پانچ انسان جب پیدا ہوتا نا تو وہ ننگا ہاتا ہے اور مرتا ہے تب بھی اس کو ایسے ہی جلا دیا جاتا ہے اس کے ساتھ میں کچھ نہیں جاتا وہ کچھ نہیں لے کر جا پاتا زندگی میں جو کچھ بھی آپ کو یہاں آنے کے بعد ملا ہے وہ آپ کے آنے سے پہلے کسی اور کا تھا اور جب آپ یہاں سے چلے جاؤ گے تو وہ سب کسی اور کا ہو جائے جو پیسہ آپ کے پاس ہے نا آج جو نام آپ کے پاس ہے جس پوزیشن پہ آپ اس پوزیشن پہ آپ سے پہلے کوئی اور تھا آج بھلے ہی آپ وہاں ہوں لیکن کل کوئی اور آپ سے وہ جگہ چھن لے گا اور یہی شرشتی کا نیم ہے اور بھاکوت گیتہ کی وہ سب سے بڑی سیکھ ہے جو آج ہر ایک پرتوی واسی کو سمجھنی چاہیے تو اگر بدلاو اس دنیا کا نیم ہے تو پھر ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیشہ رہتی ہے کوئی تو چیز ہوگی جو ہمیشہ آپ کے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں رہی گی سب سے پہلے ایک اچھا انسان بنیے ہر ایک منوشیے اس پرماتما کا انش ہے اور ہمارے سیدھے دار اس پرماتما سے جڑے ہوئے ہماری آتما کبھی غلط نہیں ہو سکتی پر ہم شریر کے سکھوں کے لیے غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں اور ان کا نتیجہ بھی غلط ہوتا ہے کھر چھوڑیے آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے چاہے ہمارا پیار ہو کوئی رشتہ ہو پیسہ ہو یا نام ہو وہ ہم سے ایک نہ ایک دن ضرور چھن جائے گا ضرور دور چلا جائے گا اور یہی اس شرشتی کا نیم ہے کہ جو کل کسی اور کا تھا وہ آج آپ کا ہے لیکن آج جو آپ کا ہے نا وہ آنے والے کل میں کسی اور کا ہو جائے گا اس ویڈیو کی سیکھ نمبر چھے ہے آج آپ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ہو وہ کیول اور کیول آپ کی سوچ کی وجہ سے ہو آج کوئی بھی انسان اگر کسی لیول پر ہے نا چاہے وہ لیول اوپر ہو نیچے ہو وہ کیول اور کیول اس بندے کی سوچ کی وجہ سے کیول اور کیول وہ آپ کے خود کے سیلف بلیف کی وجہ سے ہیں اگر ایک بکھاری بھی امیر بننا چاہتا ہے نا اور اگر وہ بننا چاہے تو وہ امیر بن سکتا ہے اس دنیا کے کسی مائی کے لال میں اتنی حمد نہیں ہے کہ اس کو امیر بننے سے روک سکے اور اگر ایک امیر برباد ہنا چاہتا ہے وہ بھی آسان ہے اگر کوئی کرکیٹ کا بھگوان ہے نا تو وہ کیول اور کیول اس کی سوچ کی وجہ سے ہے اگر کوئی ایتھلیٹ کسی کمپیٹیشن میں گولڈ میڈل لے کے آتا ہے تو وہ کیول اور کیول اس کی مجبوط تھنکنگ پروسیس کی وجہ سے وہ اسپورٹس پرسن گولڈ میڈل لے کے آتا ہے کسی بھی کام کو ایکچول میں یعنی کی فیجیکلی کمپلیٹ کرنے میں بہت ٹائم لگ سکتا ہے دس سال لگ سکتے پچاس سال لگ سکتے یہاں تک کی اپنی پوری عمر نکل سکتے لیکن اتنے سال تک اگر آپ اپنا مارگ نہیں بھٹکتے تو وہ کیول اور کیول آپ کی سوچ کی وجہ سے ہے اگر آپ نے اپنے من میں کسی منزل کو جیت لیا ہے تو اس کو ایکچول میں جیتنا ماتر ایک عوبچارکتہ رہ جاتی ہے بھاگوط گیتہ سے ملنے والی اور اس ویڈیو کی ساتھویں سیکھ ہے اس دنیا میں سب سے شانت انسان کیول وہ ہے جس کی بدھی اور آتما دونوں ایک پکش میں ہیں جن کا دماغ اور دل ایک طرف ہے سننے میں عجیب ہے وہ انسان کبھی بھی کچھ نہیں رہ سکتا جس کے ویچاروں میں بہت ساری اچھائیں ہوتی ہیں اور جب اچھائیں پوری نہیں ہوتی نا تو اس بندے کے اندر کرود بیدا ہونے رگتا ہے کہ میرا یہ کام کیوں نہیں ہو رہا اگر آپ اپنے آپ کو کابو میں کر کے وہ کر پاتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور جو واسطوں میں صحیح ہے اور آپ کو سنتشتی دیتا ہے اور جو کی واسطوں میں آپ کو کرنا چاہیے تو آپ کو خوش رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہمارے مند کے اشانت رہنے کا سب سے بڑا کارن یہی ہے کہ ہم بہت ساری ڈیزائرز کے پورے ہونے کی شرط پر خوشیوں کو باندھ کے رکھ دیتے ہیں ایک کونے میں جبکہ ہیپنیس کیا ہے خوشی ایک مانسک عوستہ ہوتی ہے اس لیے ہی کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا من کریں وہ کھیجیں اگر آپ کا من کرتا ہے کہ یار کھولے آسمان میں اڑان بھرو میں تو اڑان بھری اپنے ویچاروں کو اپنے دل سے سہمت رکھیں سیکھ نمبر آٹ کوئی بھی کام اچھا اور برا کیول ایک وجہ سے بنتا ہے کی اس کو کرنے کے پیچھے آپ کا اُرادہ کیسا ہے آپ کا intention کیا ہے اس کو کرنے کے پیچھے آپ اس کام کو کرنا کیوں جاتے ہیں کیا آپ اس کام کو اس لیے کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کا کوئی سوارت پورا ہو یا آپ اس کام کو اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی کا بھلا ہو جائے کام بھلے ہی ایک ہی ہو لیکن اس کا نتیزہ اس بات پر depend کرتا ہے کہ آپ کا ادیش صحیح ہے یا برا ہے مہابارت کے یود میں لڑائی پانڈو بھی کر رہے تھے وہ لڑائی کورو بھی کر رہے تھے پر دونوں کے ادیشش بلکل ویپریت تھے پانڈو دھرم کے لیے یود کر رہے تھے اور کورو ادھرم کے لیے دونوں ایک ہی میدان میں تھے اور دونوں ہی اپنی پوری پوری طاقت کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے کام ایک ہونے کے بعد بھی محنت ایک ہونے کے بعد بھی کورو ہار گئے اور پانڈو جیت گئے کارن تھا انٹینشن ارادہ ایک کا انٹینشن صحیح تھا دوسرے کا غلط تھا اس ویڈیو کی اور بھاکوت گیتہ کی نووی سیکھ ہے سچائی اور اچھائی کو نہ کبھی ہرائے جا سکتا ہے اور نہ کبھی چھپایا جا سکتا ہے اس لیے سچ کہنے سے اور اچھے کام کرنے سے کبھی مدڑی ہے اس وشے کے بارے میں بھگواند بودھ بھی کہتے ہیں کہ سچائی اور سورج کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا سچائی اور چندرمہ کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا ایک وقت آنے پر ان کو دنیا کے سامنے آنا ہی ہوتا ہے آپ ان کو سامنے آنے سے روک نہیں سکتے اس لیے اگر آج آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہو جو غلط ہے جس میں جھوٹ ہے تو آپ کو اس کام کو آج ہی چھوڑ دینا چھئے کیونکہ کسی نہ کسی دن آپ کی سچائی اس دنیا کے سامنے ضرور آئے گی ہم آج کل اپنی لائب میں بہت سارے جھوٹ ڈیلی بولتے ہیں کئی بار کسی کے آروپ سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تو کئی بار اپنا فائدہ دیکھنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے شری بھاکوت گیتہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا سچ بولتے ہیں جس سے کسی معصوم کے ساتھ انیائے ہوتا ہو تو ایسا ستے اچھا نہیں ہوتا اور اگر آپ ایسا استے بولتے ہو جس سے کسی کا بھلا ہوتا ہے پر کسی کا نقصان نہیں ہوتا تو ایسا استے بھی برا نہیں ہوتا کسی کا برا نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہونا چاہیے اس ستے استے اور استے ستے کو سمجھنا بہت باریکی کا کام ہے اس لئے اپنے ویویک سے دو بار سوچ کر کے اس کے بعد ہی یہ نرنے لیں کہ آپ کو کیا بولنا چاہیے آپ کو کیا کرنا چاہیے سیکھ نمبر دست اگر آپ زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لئے سنگرز کرنا پڑے گا اور اگر آپ سنگرز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بات کا دکھ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو وہ سب حاصل نہیں ہوا جو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے اگر آپ کو اپنے کرموں کا اچھا نتیجہ چاہیے یا آپ کے لئے اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا بہت ضروری ہے تو پھر آپ یہ مت دیکھئے کہ محنت کرنے کا صحیح سمائے کون سا ہے آپ یہ مت دیکھئے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے آپ یہ مت دیکھئے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے یا گرمی لگ رہی ہے سردی لگ رہی ہے اگر آپ زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہیں یا آپ کی زندگی میں کسی لکشے کے بہت خاص معنے ہیں تو پھر آپ کو سنگرز کرنا ہی پڑے گا اور اگر آپ سنگرز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جتنا کم ملے یا نہیں ملے یا آپ کا برا ہو آپ کے ساتھ غلط ہو آپ کے ساتھ پارشلیٹی ہو انیائے ہو آپ کے اندر ہونی چیئے اتنی حمد کی آپ ان دکھوں کو سہن کر سکو کیونکہ یہ آپ کی لائف تھی آپ کا ڈریم تھا اور آپ کی محنت تھی جس کو محنت کرنی تھی وہ محنت کر کے سکھوں کو بھوگ رہا ہے اور جس کو کورے سپنے دیکھنے تھے وہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسا وہ تب تھا جب اس نے وہ سپنا دیکھنا شروع کیا تھا آپ کو سنگھرز کرنا پڑے گا اپنے سپنوں کے لئے سیکھ نمبر کیا رہا ہے آپ کو کام کرنے کی تو چھوٹ ہے لیکن آپ کبھی بھی اپنے آپ کو اس کام میں ہونے والی آپ کی جیت یا ہار میں خود کو باندھ کر کے نہیں رکھنا چاہیے یہ ایک ماتر ایسی چیز ہے جو اگر انسان سمجھ لے جو اگر انسان سمجھ لے تو اس کے ہنڈریٹ پرسنٹ دکھ سماپت ہو سکتے ہیں اور وہ بینا ڈشٹرب ہوئے محنت کر سکتے ہیں اور ایسی کوئی منزل نہیں بچے گی اس دنیا میں جس کو وہ پھر حاصل نہ کر سکے اور سب سے شاندار بات یہ ہوگی کہ بہت کچھ اچھیو کرنے کے بعد بھی آپ کو کبھی گھمنڈ نہیں ہوگا آپ کا کبھی بھی کسی کام کو کرنے کا یہ ادششہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ کام کر دوں گا تو مجھے یہ پھل ملے گا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم محنت تو کرتے ہیں لیکن اس محنت سے زیادہ ہمارے مند میں ڈیزائرز ہوتی ہے اور ہم ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں میں ڈیزائر کرتا ہوں اور ہماری ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی ہو جاتی ہیں جتنی ہماری محنت ہونی چاہیے لیکن اگر آپ اپنے کام میں سفل نہیں ہو پاتے تو ایک بات آپ کو ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ اس کام میں سفل نہیں ہوئے تو کوئی اور اس کام میں ضرور سفل ہوا ہوگا کیونکہ اس نے آپ سے زیادہ محنت کری اور اگر وہ سفل تھا اس کو نہ مل کر آپ کو مل جاتی تو اس کے ساتھ میں انیائے ہوتا کہیں نہ کہیں انیائے ہوتا کیونکہ اس نے آپ سے زیادہ محنت کری کیونکہ اس کے کرم آپ سے زیادہ سنگر شیل رہے ہیں اور جس دن آپ کا کرم سب سے زیادہ سنگر شیل بن جائے گا اس دن سفلتا آپ کی بھی ہو جائے گا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں لیکن شری بھاگوط گیتہ میں شری کرشن ریزلٹ کے بارے میں سوچنے سے تو کلیر منا کرتے ہیں کہ ارجن تو چاہے یہ لڑائی جیتے یا ہارے تو آئے گا میرے پاس ہی نہ تو یہ ہے کہ تو جیت کر کے کہیں اور چلا جائے گا اور نہ ہی یہ ہے کہ تو ہار کر کے کہیں اور چلا جائے گا جیسا سب پہلے تھا ویسا بعد میں بھی ہوگا اس لئے تو اٹھ اور اس یدھ کے پرنام کے بارے میں سوچے بھی نہ یہ سمجھ کر لڑائی کر کہ یہ لڑائی تو نہیں بلکہ میں یعنی کہ خود شویم شری کرشن کر رہا ہوں اور پھر جو بھی پرنام آئے اس لڑائی کا شری کرشن نے کہا ہے کہ ہی ارجن تو تو کیول ایک ذریعہ ہے اس کام کو کرنے کا تو تو کیول ایک چھوٹی سی وجہ ہے اس کام کی پر واسطوں میں تو میں کرشن ہی کر رہا ہوں اس کام کو دوستوں آپ کیول اپنی محنت پر دھیان دیجئے کوئی آپ کو لوزر کہے یا آپ کو فیلر کہے آپ کا کام ہے کیول کام کرنا اپنا کام کرتے رہے سیکھ نمبر بارہ اس دنیا میں ہم سب اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لئے آئے ہیں کچھ بہتر سیکھنے کے لئے آئے ہیں اور جو ایسا نہیں کر رہا نا وہ ہر دن مر رہا ہے انسان کا ناش دو طلعے سے ہوتا ہے ایک تو جب اس کا شریل بڑا ہو جائے اور رگوں میں خون دوڑنا بند ہو جائے اور دل کام کرنا بند کر دے تو اس کی موت ہو جاتی جس کو ہم سب جانتے اور دوسری موت کب ہوتی انسان کی دوسرا ناش کب ہوتا ہے جب وہ اپنے من سے ہار جاتا ہے اور اپنے من میں یہ بٹھا لیتا ہے کہ اس کام کو میں نہیں کر سکتا جب انسان اپنے آپ کو سمسیاؤں کے سامنے انفریئر سمجھنے لگتا نا کہ یہ میری سمسیاؤں میرے سے بہت بڑی ہے میں ان کو نہیں کر سکتا اور جب انسان کی ہمت مرتی ہے تو انسان بھی زندہ لاش کی طرح ہو جاتا ہے اس لئے شریع بھاکوت گیتہ میں کہا گیا ہے کہ ہماری آتما ہر جنم میں اپنے آپ کو بہتر بناتی ہوئی اپنی یاترہ پہ آگے بڑھتی رہتی ہے اور جب اس کا ایک لیول آتا ہے تو وہ پرماتما سے مل جاتی ہے واپس اور پھر شریع کو واپس دھارن نہیں کرتی ہماری جو اتپتی ہے نا وہ اگر اس پرمپتہ سے ہوئی ہے جس کو ہم بھگوان کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں دھرم آپ کے الگ ہو سکتے ہیں بھر یہ سوچئے اگر آپ کو بنانے والا وہ ہے اگر وہ اتنا مضبوط ہے تو آپ کمزور کیسے ہو سکتے ہیں اس لئے ہمیں کبھی بھی اپنے مند سے ہار نہیں ماننی چھئے شریع بھاگوات گیتہ کی اور اس ویڈیو کی تیرہویں سیکھ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ہمت والے اور سب سے زیادہ طاقت والے وہ لوگ ہیں جو ماف کرنا جانتے ہیں ایک بار جلعہ سوچ کر کے دیکھئے کہ بھگوان کو کونسی چیز بھگوان مناتی ہے شریع بھاگوات گیتہ میں شریع کشن نے کہا ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی پاپی انسان ہو اگر وہ بھی اپنے بورے کرم کو چھوڑ کر اچھے کرم کرنا شروع کر دیں تو اس کو وہ اپنا لیتے ہیں یعنی کہ بھگوان اس پوری شرشتی کے مالک ہو کر بھی اتنے نیک دل ہیں ان کے دل میں سب کے لیے جگہ ہیں ان کے لیے سب سمان ہیں ماف کرنا مہان ویکتیتو کی نشانی ہوتی ہے کیونکہ ماف وہی کر سکتا ہے جو کسی نہ کسی روپ میں یا کسی نہ کسی نظریے میں سامنے والے سے بڑا ہو چاہے وہ عمر میں بڑا ہو یا چاہے وہ اچھے کام کر کے بڑا بنا ہو یا چاہے بہت سارے پیسے کما کے بڑا بنا ہو کسی کی گلتی پر ناراج ہونا یا اس پر گصہ کرنا بہت آسان کام ہے کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن ہمت والے لوگ ہی گلتی کرنے والے کو ماف کر کے ایک اور موقع دے سکتے ہیں سیکھ نمبر چودہ اس دنیا میں جب بھی کوئی انسان مہان بن کر کچھ کرتا ہے تو باقی کی دنیا بھی ویسا ہی کرتی ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی فلم ہیرو ایسی نئی ہیری شیل کے ساتھ میں آتا ہے کسی مووی میں یا کسی ایک الگ نئے ڈانس سٹیپ کے ساتھ آ گیا تو وہ ٹرینڈنگ میں آ جاتی ہے ہر کوئی اس کی کوپی کرتا ہے ٹرینڈ بن جاتا ہے وہ تازم کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھئے کہ یہ بات شریف کشن نے مہابارت میں کہی تھی جو کتنے ہی ہزاروں سال پرانی بات ہے کہ ہی ارجن اگر تو لڑائی نہیں کرے گا تو ہر کوئی تیری برائی کرے گا اور تیرے ونش کو گالیاں دے گا کہ ارجن کتنا کائر تھا لیکن اگر تو اپنا یدھ کر کے جیت جائے گا تو اس سے آگے آنے والی جو دنیا ہوگی نا اس میں تو ایک اگزامپل سیٹ کرے اور وہ اگزامپل یہ ہوگا کہ دھرم کی ادھرم پر جیت ہو ہی جاتی ہے اور ارجن جو تُو کرے گا اس کی بہت بڑائی ہوگی اور تیری آنے والی پیڑیاں بھی نا وہ پھر تیری طرح ہی کرے گی بھگوان شری کرشن کے اس واقعے میں ایک اور گہرہ ارث چھپا ہوا ہے کہ اگر آپ آج اپنی زندگی میں کسی ایسے لیول پہ ہو جس لیول پہ جانا ایک سامانے انسان کی لئے آسان بات نہیں ہوتی تو آپ کو اپنی ہائی پوجیشن سے اس دنیا میں ایسے اگزامپلز سیٹ کرنے چاہیے جن سے سب لوگوں کی بھلائی ہو اور سب کو صحیح راستہ دیکھیں سیکھ نمبر پندرہ آپ کی زندگی کیول تب بدلتی ہے جب آپ اپنے سوچنے کا طریقہ بدلتے ہیں جب آپ ایک الگ طریقے سے سوچتے ہیں جب آپ ایک الگ طریقے سے سوچتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں جو آج آپ کے پاس میں ہیں کیول آپ کا خود کو تو الگ دیکھنے اور الگ سوچنے کا طریقہ ہی آپ کو اس دنیا میں سب سے الگ بنا سکتا ہے ہم سب اپنی لائف میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم سب سپنے دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کروڑوں روپے ہو ہم سب دیکھتے ہیں میرے پاس ایک شاندار بڑی سی کار ہونی چاہیے میرے پاس بہت ہی پروفٹ والے بزنس ہونے چاہیے ایسا سوچنا بہت اچھی بات ہے سوچ یہ ہر کسی کو حق ہے سوچنے اگر آپ ایک اچھی کلپنا کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سبوت ہے اس بات کا کہ آپ زندہ ہیں اور اپنی زندگی جی رہے ہیں آپ کو اپنے بڑے بڑے سپنوں کے ساتھ میں اپنا سوچنے کا طریقہ بھی بدلنا پڑے گا اگر آپ کو وہ سب حاصل کرنا ہے جن کو آج تک آپ حاصل نہیں کر پائے تو آپ کو ایسا کچھ کرنا پڑے گا جو آج تک آپ نہیں کر پائے اور آپ وہی سوچتے رہیں گے اور وہی کرتے رہیں گے جیسا آپ آج تک کرتے آئے ہیں تو آپ کو اس بار بھی وہی ملے گا جیسا آپ کو آج تک ملتا آیا شبطوں میں مت پسی بہاونا ہی سمجھیں کچھ الگ پانے کے لیے کچھ الگ کرنا پڑتا ہے اپنے سوچنے کا الگ نظریہ آپ کا آپ کا اپنی پرستیتیوں کو دیکھنے کا الگ نظریہ اور اپنے کام کرنے کا ایک الگ یونیک طریقہ ہی آپ کو ایک الگ یونیک اور مہان انسان بنا سکتا ہے بھاگوت گیتہ کی اور اس ویڈیو کی سولہ بھی سیکھ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ من کو گلام بنانا مشکل ہے لیکن بھگوان شرکشنے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسا کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے اور ہم اپنے دماغ کو اپنے ویچاروں کو اور اپنے آپ کو خود کے وشمک کر سکتے ہیں بشرتے اگر ہم ایسا کرنا چاہیں تو اور اگر اس کا ابھیاس کریں تو جب شریف کرشنے ارجن کو کہتے ہیں کہ اے ارجن تجھے اپنے من کو کابو میں رکھ کر ابھی کیول اور کیول اپنے یدھ پر دھیان دینا چھئے تو ارجن کروش کرشن کرتے ہیں کہ اے کرشنے آپ نے کہے تو دیا کہ یہ من ہر بیماری کی اور ہر دکھ کی جڑھ ہے پر ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے من کو پوری طرح سے اپنے کابو میں کر لے تو پھر ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے میں اس من کو کابو میں کر سکتا ہوں اور بھگوان کرشنے جواب میں کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جس کو انسان نہیں کر سکتا سوچا تھا کبھی چاند پہ جائیں گے چلے گئے اسمبھو کچھ بھی نہیں ہوتا پریاس سے ہر کام کو سفل بنایا جا سکتا ہے اگر کوئی کسی پہاڑ کو فتح کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ ایسا ایک بار میں نہیں کر پاتا تو اس کو اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے اگر آپ فیل ہو رہے ہیں کسی کام کرنے میں اور اگر آپ کو اس میں پاس ہونا ہے تو آپ کو اپنی فیل ہونے کی در بڑھانی پڑے گی کسی مہان انسان نے کہا آپ کو لینا پڑے آپ کو چڑھنا ہے مطلب چڑھنا ہے اور جب آپ پریکٹیس کریں گے تو یہ من کا جو وچارو والا پہاڑ ہے نا اس کو بھی آپ اپنے گھٹنوں تلے لادیں گے شریف کشنی کہتے ہیں کہ ابھیاز سے سب سمباؤ ہے اب چاہے وہ کوئی کام ہو یا پھر من کو کابو میں کرنا سیکھ نمبر سترہ اس دنیا میں ہر وہ چیز جس کی شروعات ہوتی ہے اس کا کبھی نہ کبھی انت ضرور ہوتا ہے اور جب کسی بھی چیز کا انت ہوتا ہے تو ٹھیک وہیں پر ایک نئی شروعات بھی ہوتی ہے اور یہ چکر ایسے ہی کئی انت صدیوں تک چلتا رہتا ہے اور ایسے ہی چلتا آیا ہے اور آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک یہ کائنات رہے گی تب تک یہ چکر ایسے ہی چلتا رہے گا چکر ہوتی ہی ایسے چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی آج آپ بہت خوش ہو کل آپ تھوڑے ٹھیک رہو گے اس کے بعد تھوڑا دکھ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا اور تین دن کے بعد میں آپ پوری طرح سے دکھی ہو جاؤ گے پھر کہیں سے تھوڑی سی امید کی کرن آئی گی آپ کے پاس میں اور آپ کو بہتر محسوس ہونے لگے گا اور آپ کو یہ لگنے لگے گا کہ آپ کا اچھا وقت آ رہا ہے اور آپ کو سکھ مل رہا ہے ایک سمائے آنے پر آپ کا وہ پلیجر بھی پیک پر ہوگا لیکن دوست وہاں پر بھی آپ کچھ پل کے لیے رکھیں گے پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے بعد میں وہاں سے کیول نیچے آنے کا ہی راستہ بچتا ہے اور آپ کے سکھ کم ہونے لگ جائیں گے پھر آپ نیچے آنے گے پھر آپ اوپر جڑیں گے ہر وہ چیز جس کی شروعات جس کی شروعات ہوتی ہے اس کا انت ہونا نشجد ہے چاہے وہ ہمارا شریر ہی کیوں نہ اور ہر وہ چیز جس کا انت ہوتا ہے اس کی کبھی نہ کبھی شروعات ضرور ہوتی ہے چاہے اس کو امید ہی کیوں نہ کہتے ہیں جو دکھ کے لمحے یا جو سکھ کے لمحے آپ آج جی رہونا وہ میتھمیٹکس کے کونسٹینڈ نہیں ہے بلکہ ویریابلز ہیں ان کا کیریکٹر ہے ویری کرنا بدلنا اور وہ اپنا گھڑ نہیں چھوڑ دیں اس لیے سکھ اور دکھ کی فیلنگ والے چکر میں مت فسنا اور ہمیشہ شاند رہنگی کوشش کیجئے چاہے کتنا ہی سکھ ہو یا کتنا ہی دکھ ہو اس ویڈیو کی اور بھاکوت گیتہ کی اٹھاروی سیکھ ہے کہ ہمارے شریر سے بڑی ہماری اندریہ ہوتی ہے ہماری اندریہوں سے بڑے ہمارے ویچار ہوتے ہیں ہمارے ویچاروں سے بڑی ہماری بدھیمانی ہوتی ہے اور جو بدھیمانوں سے بھی اوپر ہو جو ہماری بدھی سے بھی اوپر ہو اس کو کہتے ہیں آتما یہ سیکھ تھوڑی سپیریچول لگتی ہے لیکن میں آپ کو اس طریقے سے سمجھانے کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے اور آپ کی آج کی لائف پر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں شریف کرشن بھاگوات گیتہ میں کہتے ہیں کہ ہمارا شریر تو سب سے نیچا ہے جو کیول اپنے شریر کے بارے میں اور اس کے پلیجرز کے بارے میں سوچتا ہے اس کا لیول سب سے نیچے رہتا ہے اس سے اوپر اٹھ کر کوئی انسان اپنے ویچاروں میں جیتا ہے تو وہاں سے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کچھ ایسا بھی سوچے جس سے اس کی زندگی پوری طرح سے بدل جائے وہ کچھ بڑا کام کر جائے اور جو ویچاروں سے بھی اوپر اٹھ کر کے انٹیلیجنس والے لیول میں آتا ہے تو وہ اپنی انٹیلیجنس سے اپنے تھوٹس اپنی ڈیزائٹس اور اپنی بوڈی ان تینوں کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں اور جو سپیریچول لیول پر آ جاتا ہے جیسا کہ شری کرشنے بولتے ہیں کہ کرم تو کر لیجئے لیکن یہ سوچ کر کے مت کیجئے کہ میں کر رہا ہوں یہ سوچے کہ بھگوان کر رہا ہوں تو اگر آپ ایسا سوچو گے اس لیول پر اگر آپ سوچو گے تو آپ انٹیلیجنس کے لیول سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں سیکھ نمبر انیس خوش رہنا یا دکھی رہنا آپ کی خود کی مانسک عوستہ ہے اور اس کا بہاری دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ خوشی اور دکھ جیسے مان لو کہ یہ دو کوئے ہیں اور اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سے کوئے میں رہنا چاہتے ہیں اگر آپ خوشی والے کوئے میں ہونا تو کوئی کتنا ہی وہاں سے آپ کو نکالنے کی کوشش کرے آپ کو دکھی کرنے کی کوشش کرے پر یہ آپ پر نربر ہے کہ آپ اس خوشی والے کوئے سے باہر نکلنا چاہتے ہو یا نہیں اگر آپ دکھ والے کوئے میں نیچی گردن کر کے مان کے بیٹھے ہو کہ آپ کو تو دکھی ہی رہنا ہے تو اس دنیا کا سب سے بڑا موٹیویٹر بھی آپ کو ہیپینیس نہیں دے سکتا خوش رہنا یا دکھی رہنا دونوں آپ کی چوئیسز ہیں آپ جیسا رہنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہیں سیکھ نمبر بیس اس دنیا میں ہمارا سب سے بڑا شترو ہمارا من ہے اگر ہم اس کو وش میں نہیں رکھ پاتے ہیں تو ایک بار زیادہ سوچئے کہ ہر انسان محنت کیوں نہیں کر پاتا ہر انسان خوش کیوں نہیں رہ پاتا ہر انسان سکسیس حاصل کیوں نہیں کر پاتا کیونکہ ہر کوئی اپنے من کو کابو میں نہیں رکھ پاتے یہ من ہمارا سب سے بڑا شترو ہے اگر یہ ہمارے کابو سے باہر نکل جائے تو یہ ایک ایسی چڑیا ہے جس کو پکڑنے میں اچھے اچھوں کے پسینے نکل جاتے ہیں اگر ہم چاہے تو ہمارے من کو ہم اپنے سب سے بڑے مطر میں بدل سکتے ہیں ہم اپنے من کو کابو میں کر کے ان سب کاموں کو بہتر ڈھنگ سے کر سکتے ہیں جن کو کرنے میں ہمیں مزا نہیں آتا لیکن جن کو کرنا ہمارے لئے ضروری ہوتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں سیلف ڈسیپلین اگر ہم سیلف ڈسیپلین رہتے ہیں تو ہمارے لئے اس دنیا میں کچھ بھی پانا ممکن ہے اس ویڈیو کی آخری اور 21 و سیخ ہے کہ لائف نہ تو پاسٹ میں ہے اور نہ ہی فیوچر میں ہے اگر لائف ہے نا تو وہ کیول ورطمان میں ہے ہم پاسٹ کو یاد تو کر سکتے ہیں اور اس میں کیے گئے کرموں کے فل کو بھگت تو سکتے ہیں ایون آج کی ڈیٹ میں بھی جو کام ہم کر رہے ہیں کبھی فل سوروپ ہمارے بہوشے میں ہمارے سامنے وہ کھڑے ہوں گے اس لئے ہمارا ادیش شئے ہونا چاہیے کہ ہم آج اپنے ورطمان میں اپنے کام میں من لگائیں کیونکہ جو بھی کام آج ہم کرتے ہیں وہ ایک بیج کی طرح ہوتا ہے اور یہ جو کرم کا بیج ہے نا وہ پنپتہ ضرور ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بیج کیسا ہے اسی حساب سے کبھی کبھی جلدی اور کبھی کبھی تھوڑا لیٹ اس کا پیڑ ضرور بڑھا ہوتا ہے لیکن بیج سے پیڑ ضرور بنتا ہے نام سے کوئی انسان اچھا ہے برا نہیں ہوتا بلکہ اس کے کام سے ہوتا ہے اس کے کرم ہی اس کو اچھا اور برا بناتے ہیں اور کیونکہ انسان کی پہچا نام سے زیادہ اس کے کام سے ہوتی ہے اس لئے انسان کو ہمیشہ بڑے کام کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں اس کی تھوڑی بہت بھومی کا تو ضرور رہے گی محنت کرتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے محنت کرتے ہیں